جوریوز ٹو ہیلڈ پتہ ہے یہ نہیں اتنے ساری چیزیں انہوں نے اپنے دماغ میں رکھی ہیں اور اس پہ جو رشیہ کی نوبلسٹ ہیں فیودور دوستیفیس ہی کی انہوں نے کیا جو خوب کا ہے کہ انسان کے ذہین ہونے کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ اسے ہر چیز نارمل لگتی ہے تو ہمارے سے تیسے ہی شخصیت موجود ہیں میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیمرمین اگر میر صاحب ابھی دیکھ رہی ہیں تو انہیں دیکھنے دو میر صاحب لالا یہ جو آپ نے پچھلے دس سال میں جو کام دکھایا ہے مکری کی دنیا میں یہ نمائع جیسے میں دیت سن صاحب کی قصر سی نا شولہ تھا جل بجاؤ ہوایں مجھے نہ دو تو کیروانی میں تو مکری کی دنیا میں وہی اسے امپورٹنس حاصل ہے اتنا اچھا کیا آپ نے سر لوی امید صاحب اور ارٹسٹوں نے بھی کیا ہے لیکن آپ نے بہت اچھا کیا ہے داد اس بات کی بھی دھونگا کہ جو رمیز راجہ صاحب والا جو شو ہے شو رمیز راجہ تو اس میں آپ نے نئی ڈمیز جو ہے ان پہ بھی آپ نے جیسے اچھا اگر کچھ تو آپ نے کی جو نہیں کی اگر میں کر رہا ہوتا وہ شو یا اس کے سامنے کوئی شو کر رہا تھا تو میں آپ سے کرواتا ہے نیتا امبانی کی ڈمی اور پھر مستر امبانی کی ڈمی پھر ان کے بیٹے کی ڈمی اور پھر ان کے جو پارٹی سپنڈ تھے میکہ ہوتے کسرا نچ رہا ہے اور پیسے لیلند ہے مطلب ہے فانکشن دے سارے لیکن صحیح پرفارم نہیں کر رہا اوٹھے کر رہا ہے بے بو کر رہی ہے اسنا دل جیت ہے دل جیت دوسانج ہے ریانہ ہی بھی ہے یہاں سے کمیز بھی پھٹی بھی ہے وہ تو فیشن تھا یا ہو سکتا ہے ریشورج میں ہاتھ لگ دیا ہو کسی کا اچھا مجھے یہ مجھے یہ بتائیں کہ دل جیت دوسانج پہ آپ نے غور کیا اس کی ڈمی پہ دل جیت دوسانج وہ بہت ہی ایک بہت بڑا سپر سٹار لیجنڈ اور دنیا میں جانا جانے والا ابھی ابھی انگلینڈ سے فون آیا میرے دوست شویب آلم صاحب کا انہیں بتائیا کہ یوں ونڈو کھلی ہے بائیس ہزار کی جگہ تھی ایک دن میں فلو آیا ہے پھر ان کے جو پرموٹن تھے انہوں نے دوسری جگہ اناؤنس کیا بائیس ہزار وہ بھی فل ہے اور پھر جب ٹیلی فون آیا تو وہ نے یہ بتایا کہ تیسرا ونڈو ڈھونڈ رہے ہیں یعنی یہ دنیا کا ریکارڈ ہے اس پاکستان میں تو ویملے ایرینہ میں زیادہ سے زیادہ بارہ ہزار تناکی کیپیسٹی ہوتی ہے اور انڈیا کے بھی اسی طرح شوز ہوتے ہیں یہ دل جیت دوسانج اتنا بڑا سٹار یہاں سے مشرق سبرا ہے جو اس کی اب منیجمنٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں جو میڈونا اور مایکل جیکسن کی ناربلی کرتے تھے وہ ہی اس کی منیجمنٹ ہے کیا بار اور لالا آپ دل جیت دوسانج اور اس مارکٹ پہ بھی غور کریں میں کروں گا کیونکہ دل جیت کا میں صحیح بتا ہوں جیسے ٹیلی سویٹ ہے نا کبھی کبھی وہ زلزلے کی آفٹر شاکس یا دیکھ کیونکہ بہت زیادہ کراونٹ جب ہو جاتا ہے بیش صاحب آپ کو بتا ہے کہ ایک ساتھ جمپ اگر کرتے ہیں ہلکی سیدھا دھمک زمین میں پیدا ہوتی ہے تو دل جیت میرے خیال سے وہ کرنے والے ہیں میں بھی اگر اتنا وینیو جو کی چھوٹا میں نے پاک جب لگانی ہے تے بولنا ہے پنجابی تے نال گانا بھی گانا ہے نینہ دک ہے نا وہ کیے گئے دل جیتے سوہیں جو سی بانجانے ہیں ہاں جی تے تو انہوں نہ تبو لگنی ہے تے نا ہی کرینا گھور لگنی ہے ہی گریو کی بار ہاں 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 کیا سب پیارا کرو وا 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 اچھا لگتا ہے کرو کیا بار نہیں یہ کرو اچھا ہے کرو اچھا ہے سب بہت اچھا ہے زیادہ اچھی کون لگتی ہے تبو کرینا یا وہ کیرتی کیا ہے تیسی کے بارے مجھے بارے یہ دیکھئے آپ کا سہلن کے ساتھ منن ہو جانے کی سا آپ ہاں والای اور سہلنین وہ مجھے یاد ہے گاگون مجھے بتایا کہ مجھے اسے سہلن ہو ہے سہلن سہلن ہوا ہے مجھے میرے گول سے پوچھا کہ جب شارو خان سے آپ نے ان کے سامنے بیٹھے کی شارو بن کے انہوں نے وہ کاپی کی ان کی رمکری کی تو کیا رییکشن تھا کہے رہے ڈیڑھ سے دو سیکنڈ انہوں نے ایسے مجھے دیکھا اور اس کے بعد پیار ہی پیار ہے جی بڑا اٹسٹ شارو خان بڑا اٹسٹ آپ نے بہت اچھا کیا ہے اور افتاب اقبالیہ کے دور میں ہی کیا ہے تو شارو خان کہ کیا وہ آپ نے خیال رکھا کہ جو مارکٹ میں ظاہر ہے کام ہو رہا ہے وہ آپ تھوڑا سر نا کانٹینٹ سے بھی فرق ڈالتے ہیں آہا کانٹینٹ بہت ضروری ہے سر وہ وہ ڈالتے ہیں اور تھوڑا کیا آپ کا مارس سپر انڈک کیا ہوتا ہے جب شارو خان کرتے ہیں سر میں نے شارو خ تو بہت کم کیا ہے میں اصل میں شارو خردے کرتے ہیں ابھی تا بچن بھی آپ نے کیا ہے اصل میں شارو خردے کرتے ہیں میں اصل میں سائر لوگ نکل جاتا ہوں مجھے ریورٹ ریورٹ سانا چاہیے مجھے سائر گرنا چاہیے داکہ میں شارو خطا کھا سکتا ہوں سائر لوگی سائر لوگی سائر لوگی نے بھائی نے بول چھوڑ دیا اب کیا کر رہے ہیں اب دیکھیں وہ کریں گے آگے بچ وہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ تو یہاں لاہور میں ایک چاہت مہک اور یہ ہمارے سائر ایک ٹرائک اپ منائے چاہت مہک کون ہے یہ روست ہے چاہت ملک اور وہ چاہت بلوچ مہک ملک چاہت بلوچ مہک ملک یہاں بڑی بہت کامیاب ہیں یہاں کام کر رہے ہیں آگا ماجد ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں سلیم الویلا ان کے ساتھ کر رہے ہیں جی 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 تو ساہر جو ہے ساہر تاری کر سکتے ہیں ساہر تاری کر سکتے ہیں ساہر نے ایک فلم بھی کی تھی ہاں جی اچھے ساہر بھائی نے جو فلم کی تھی راستہ اچھا تو اس میں ایک ڈائلوگ تھا شاید وہ ڈائلوگ جو ہے کہ ڈائلوگ تھا کہ دنیا میں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اہا ایک میری طرح اور ایک تمہاری طرح اور مجھے دونوں سے نفرت ہے شاید یہی ڈائلوگ وجہ بناتا تھا ان کے فلم فلاپ ہونے کی شاہر یہ کون ساتھ ہے میننگلس اور بے مانی سا ڈائلوگ ہے آپ کو بتاتے ہیں ساہر بھائی نے اس فلم کے لیے شاید بینک سے لون بھی لیا ہو جس کی کس طرح وقت تک دے رہے ہوں اہ بلکل یہاں رہے ہیں بڑا وسط تجربہ تھا نہیں وہ اصل میں بتا ہے کیا دیکھیں بات یہ میری صاحب کہ آپ بھی اس چیز سے بہت خوبی واقف ہیں جو جس کا قان ہے نا سب اگر آپ کو پکا اعتماد ہے کہ یہ چیز میں جب کرنے جا رہا ہوں اس میں میں سو کا سو ہوں پھر تو آپ کر لیں اگر آپ کو لگے اس میں میں سو کا ساٹھ ہوں یا سو کا چالیس ہوں تو آپ اجتناب کریں سائل ان کے لیے ہماری بہت سی بہت سی نیک خواہشات ہے وہ بہت ہی اچھی آرٹسٹ ہیں بہت 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 سی انسان تو میں نے کوئی کمیٹی نہیں ڈالی لانا مجھے ساتھ میں نہیں بتایا سکتا آپ ضرور آپ پہ مجھے یہ نہیں لیکن مجھے سننے میں ملا ہے کہ وہ کمیٹیاں لوگوں کو دیتے ضرور ہیں میرا بھی دن بڑا گردہ ہے کہ دی کمیٹی میں نے ہی دکھاوا لیکن ہون میں بیٹھا سافیاں میں اچھا نہیں لگ رہا ہے سمرچ اسے دی کمیٹی کھاندا اچھا تو میں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ میرے پارا صاحب کی ایک پرانی داد ہے لیکن پتھان کا جو کریکٹر ہے اچھا سر وہ پتھان کے جو کریکٹر جو بی این این میں آیا وہ شمالی علاقہ جات کا شمالی علاقہ جات کا یار وہ پہلے تو تھوڑا سا نا ایک تھوڑا سا چھٹا لگا دیں تاکہ اس پہ پھر میں بات کر سکوں کیسے تھوڑ السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں یہاں پر یعنی تہہ سرو امیر کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں ایسے بات کریں گے یہ کیا کہتے ہیں کہ صحابت جو ہے وہ وہ کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے ہیں کہاں جا کے رکھ گئے ہیں کب چلنے ہیں تو یہ سارے باتیں تمام ان سے گفتشنیت کر لیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کہاں کیا بات کرتا ہے تو آئیے ہم پوچھنے رہے ہیں جی میر صاحب یہ کرتے ہیں سر یہ جوز ناک ہوئی مطلب عجیب لالا بس آپ چھت ہو جائیں یہ میں نے ایسا پتھان جو ہے دیکھئے میں پچاس سال سے فلم بین ہوں دراما بین ہوں تھیٹر میں نے دیکھا ہے اور دنیا کا دیکھا ہے اور اس طرح کا ٹیمپو اور کوئی آرٹسٹ ایسا نہیں ہے پاکستان کا اور کوئی تھیٹر کا خاص طور پہ اور ٹیلی ویجن کا بھی اور فلم کا بھی جس نے پتھان کا کریکٹر نہ کیا تھیٹر پہ تو سب نے کیا ہے لیکن یہ جو ٹیمپو یہ کرتا ہے بولتی ہے کرتا ہے سیدھا یہ ایک دوسرا ہے سنے نے مجھے کہ یہ اس میں کوئی کرتا نہیں ہے کرتی ہے بولتا ہے مذکر کو موانس موانس کو یہ سیدھا میں نے بھی شروع میں اپنے کیریئر میں تھوڑی ایکٹنگ کیا تھا اس میں میں بھی پتھان بنا تو یقین جانیے کہ جیسے لالا وائد نے پتھان کا شیڈ دیا ہے اس نے اپنے کیریئر میں سے اپنے کیریئر میں ہی ثابت کر دیا تھا کہ یہ لمبی ریس کا گھوڑا ہے اور دوسرا دوسرا میں کریڈٹ دوں گا پتھان کے کریکٹر میں ہند کو پتھان پنجابی اور وہ جو اس کے سرحد اور پنجاب کے درمیان میں ہند کو جو دلیت کمار صاحبی گھر میں بولتے تھے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ فیصل قریشی خوائی بھی میں نشہ تاری کر دیا یہ دو آرٹسٹوں نے لالا وائد اور فیصل قریشی نے پتھان کا کریکٹر کر کے لکیر خینج دیا اب دیکھیں کہ کوئی ٹاپتا ہے اکراس کرتا ہے سلام علیکم ناظرین آمار اس ساتھ موجود تیر سرور میر آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہی مر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پنک آسا پر یہ جو چلمن ہے یہ جو چلمن ہے دشمن ہے بتا نہیں کس کا ہے لیکن یہ تو ضرور ہے بہت ایک پتھان وہ بھی ہے جو چیزیں بھیج رہے ہیں بڑھ وہ پنجابی بھی بول لے گی کوشش کر رہا ہے مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایک پتھان ہے جو بہت آسا پنجاب میں رہا ہے ہاں جی تو پھر وہ کیا اس کا کیا ٹاپ وہ یہ کیونکہ بزنس بھی دکھاتا ہے کہ میں لے پنجابی آن دیکھیں وہ بزنس مین ہے اور اس کو ہر طرح کا کسٹومر ڈیکل کرنا ڈیل کرنا اس کے ساتھ تو اگر کوئی نہیں بن رہی بات اے با جی با جی لے لو بڑے چھنگی با جی با جی تو انہوں سستے دے دے دیں گے اے با جی یہ چیک کو رہے دیں یہ بڑے مزیدار لے لے اور اس میں پتھان میں کہا جو پتھان ہے جو سی ایس ایس کر گیا ہے یا چارٹر اگاؤنٹ پتھان ہے اس میں کیا اس کا کیا مینورزم ہو چارٹر اگاؤنٹ ہے یا پھر ڈاکٹر بھی ہے تو سائیکائٹریسٹ ہے ہاں سائیکائٹریسٹ ہے پتھان ہے میں نے آپ کٹیسٹ کر لیے سارے چیزیں ٹھیک ہے یہ جو تم کام کر رہے چھوڑ دو خیرت کا بچہ ورنہ اور پاگل ہو جائے گا بولی اکار کہ تمہارا میدہ ختم ہوگا میں لگتا ہے تم پاگل ہمارے لیے ہوئے کہ ہم تمہارا علاج کرے گا یہ ہے اچھا یہ بتائے نالا کہ خلیلوان محمد کمر محمد کمر کتنا بڑا نالا کرتے ہیں میں نے کیا ہے سر اور بہت دفعہ یہ آفتاب صاحب کے شو میں بھی کیا ہے اور یہ کب کا واقعہ ہے یہ یہ تین سال پہلے میں نے شکریہ ویڈیو ویڈیو سیکٹنگ بڑے اچھی کیا ہے لینڈا بازار ہی نہیں ان کا لینڈا بازار ہی نہیں مان اور کھر فلم میں یہ پیسے لے کے آئے تھے اور وہ فلم تھی اس کے عثمان پییز دادا اس کے ڈائریکٹر تھے بابر علی نرما پروٹیگنس تھی انہوں نے لکھا تھا وہ فلم فیل تھی لیکن یہ ریجسٹر ہو گئے تھے پہلے ہی اپنے اور خلیلو رحمان کمر جواں ہے اچھا نرما پروٹیگنس تھی اس میں نرما آپ نشہی ہیں اب نہیں کسی کیا رول نرما نے وہ کیا اگر میں نے دیکھا نہیں اچھا آپ نے نہیں دیکھا میں نے دیکھی تھی ایک ویڈیو نہیں اب ٹھیک ہو گئی اچھا وہ آپ اچھا اچھا دوسرا سر آپ یہ دیکھیں کہ خلیلو رحمان کمر صاحب اتنے دلبرداشتہ ہو گئے ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد وہ اب ملک چھوڑنے کی بات کر دے جو کہ یہ بہت ہی شرم کی بات ہے ایک وہ شخص اچھا دوسرا حسن نسار صاحب بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں صبح کی فلائٹ پا کر کے نکل جاؤں اس ملک کو چھوڑ دے دیکھئے حسن نسار صاحب اور خلیلو رحمان کمر صاحب کا صرف یہ معاملہ نہیں ہے بہت سارے لوگ جو ہے پلان کر رہے ہیں لیکن وہ بتاتے نہیں دل میں رکھتے دل میں رکھتے ہیں چھوڑ کے سے ایک ایک دفعہ خبر آئے گی کہ وہ چھوڑ دے جس طرح اگر حسن نسار صاحب یہ کہہ رہے ہیں خلیلو رحمان کمر کہہ رہے ہیں تو یہ ایک علامنگ سیچویشن ہے سر سیچویشن ہے یہاں ان کو اس گراؤنڈ پہ عزت ملی ہے میں نے تو حسن نسار صاحب سے وہ ٹریول بھی کیا ہے اچھا یقین کرے لالہ کہ اس ائرپورٹ پہ بھی حسن نسار صاحب سے آٹوگراف لینے والے آ جاتے ہیں جس پہ کوئی ایشیا نہیں ہوتا اتنا اس بندے کا جو ہے وہ اور خاص طور پہ مجھے بڑے بڑے لوگوں انہیں انڈیا سے مجھے رابطہ کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ حسن نسار صاحب سے ہماری بات کروا دیں اور جاوید اختر صاحب جاوید اختر صاحب جب آئے تو انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ بھئی میں نے حسن نسار صاحب سے ہماری ملاقات کروائی ہے آپ کے تو وہ جاننے والے ہوگے جاننے والے نہیں ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں تو وہ گئے تھے گھر گئے تھے میں بیلی پور نہیں سر یہ در ایسا یہاں یہ جو عمران خان صاحب کا ہسپٹل ہے تو تھوڑا میں یہ کہوں گا تبرکن خلیل و روان کمر صاحب کا کنٹ اور آڈیو کیا ہے وہ ذرا لیکن خلیل صاحب کا پہنا کا نہ ہو تو اس کے بغیر بات تو بندی نہیں اے بیلی دا کھکنا ہے گا کوئی کو اتنی دمہ ہی ہوگا اس کے بعد یہ اپنی موت آپ مر جائے گا یہ زیادہ در زیدہ نہیں رہے گا اوہوہ میر صاحب میرچ ہو کہ گلہ خراب ہے اس لئے کمی پیشی ماف کرنا میں اس ملک سے دلبرداشتہ ہو گیا ہوں سچی کا بالمو میں جہا ہے میں سے میں بھی سوچ بیٹھا ہوں کہ جس ملک میں اگر آپ شہری چار بچے کے بعد کسی نے ساتھ جا کے ملاقات نہیں کر سکتا اس ملک میں نہیں جانا چاہوں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا میرے ٹکٹے بھوک ہو گئی ہے میرا پائلٹ ریڈی ہے میرا پائلٹ ریڈی ہے شکریت سال ہوگو اے دسو کمر صاحب کہ تسی انجدہ لکھے ایسی دو ٹکے کی لڑکی عورت لڑکی اٹشیو ہوتی ہے دو ٹکے کی عورت دو ٹکے کی عورت دو ٹکے کی عورت ایک کوئی واقف عورت سی ہے مطلب ایسے رینڈم لی آپ نے آپ کے دل میں کبھی کبھی آپ کے دل میں خیال آیا میرے صاحب میں میں عورت کے کبھی خلاف نہیں رہا میں تو میرے صاحب خسروں کے بھی خلاف نہیں میں تو ان کے بھی حق میں ہوں لیکن مجھوں کے ساتھ تو آپ سنگت بھی کہہ لیتے ہیں میں نے یہ غلب آتے ہی حضاب ہے آپ نے دیکھا ہے کیا آپ نے دیکھا ہے میں ان خسرے کے خلاف ہوں جو سگنل پہ بغیر شیف کے کھڑے ہوتے ہیں سبا کمر اور خلیل اور امان کمر یہ تو کافی عدیب بھی ملتا ہے کیا بات ہے تو آپ اس کے کیوں خلاف ہے اس کی ڈریسنگ مجھ اچھی نہیں لگتی مطلب وہ سٹا مجھن دے ڈریسنگ کر دی ہے یا خود پہن دی ہے لینے کیوں وہ پہتی ہے وہ مجھے پسند نہیں نہیں تو یہ تو انتہائی پرسنل بندہ ہے نا خلیل صاحب پرسنل کچھ نہیں ہوتا جب آپ سکرین کی زینت ہوتے ہیں تو آپ پبلک کے لیے ہوتے ہیں پھر آپ کا پرسنل کچھ نہیں رہتا نہیں یہ جو آپ نے سگر لگایا ہے یہ تو سارا محضب دنیا میں بند ہو گیا ہے آپ اب بھی جو ہے سٹکی بھی مار رہے ہیں رپی بھی رہے ہیں آپ اگر گوار کریں تو یہ بریش ہے جس سے بلی کے بال صاف کیے جاتا ہے اسے لڑ نہیں ہے آپ کو بتا ہے جب مجھے کٹنیپ کیا گیا ہم آپ کو بتا ہے کہ میں اس لڑکی کو کیا دینے جا رہا تھا میرا خیال ہے کوئی میں اس کی زندگی بدلنے جا رہا تھا میں اسے ایسی لکھائی ٹرانسفر کرتا ٹرانسفر کیسے یعنی کہ انہوں سکرپ دیتا وہ اس ٹرانسفر کرتے تو آپ کی ویڈیو بھی یہ ہے جو آپ ٹرانسفر کرتے ہیں وہ مجھ سے زبردستی ویڈیوز کروائی گئی ہیں جب آپ کے سر پہ کوئی لے کے کھڑا ہو تو آپ سے اس طرح یہ کام پر باتا ہے جنہیں مان لیا کیا آپ کیا ٹرانسفر کرتے ہیں اور کیا وہ لڑکی آمنہ شاید وہ کیا بن جاتی میں انہیں یوں سمجھ لے کہ مینہ کماری بنا دیتا یعنی کمال امرو ہی آپ ہوتے میں ہوتا اور انہیں میں یقین جارہے میں یہ میں لگی لپٹی نہیں کر رہا میں انہیں مینہ کماری بنا دیتا میں انہیں مدوبالہ بنا دیتا میں انہیں سبا کبر بنا دیتا میں انہیں مائرہ خان بنا دیتا واہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سب مائرہ و سبا سبا پہنچ بس یہی ہے اور میں واقعی دل برداشتہ ہوں مجھے لڑنا بزار کا وہ ڈائلوگ آج تھا کیا تھا کون سا جو میں بھول چکا ہوں کوئی اور بات کوئی